اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہماری چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اتحاد نیوز میں آپ سبھی کہ خیر مقدم ہے بساوراج بممائی کو ساو دین پورے ہو رہے بھلے بہت اہم موضوع نہ سہی لیکن جب یہ ڈرپا کو ہٹا کر بساوراج بممائی کو وزیراعلا کی کرسی پر بٹھایا گیا ریاست کرنا تک کئی سارے مسائل سے جوز رہا تھا اور ہمیشہ کی طرح عوام آنے والے وزیراعلا سے امید لگائیں بیٹھتے ہیں کہ پہلے والے سے بہتر ہوگا لیکن ہمیشہ کی طرف پچھلے والا بہتر تھا کہنے کی نو بتاتی ہے اور ایسے یہ ہوتا ہے اب بساوراج بممائی کے والد خود بھی ریاستی وزارت پر فائز رہ چکے ہیں اور انہوں نے کئی خدمات کو انجام بھی دیا ہے اور ان خدمات کو ریاست کی عوام آج بھی یاد کرتی ہے جنہیں اس پارٹی سے بھاچ پجے سے فرقہ پرست سوچ کی طرف محض 10 روپیہ پیسے کے لیے جانے والوں کی فیرست کافی طویل ہے اور آج بھی فیرست آگے بڑھتی جا رہی ہے اس کا مطلب اب کسی طرح وصول سوچ فکر کے معنی نہیں رہتے اب تو مذہبی تشدد مذہبی نفرت فیلانے والوں کا دور ہے اب کرناٹک اور یوپی میں کچھ الگ نہیں رہا بس اور آج بممائی کے ساو دین پر ایک جائزہ یہی لیا جا سکتا ہے کہ یہ ساو دین بھی انہی نفرتوں بھرے رہے کرناٹک میں بڑھتی فرقہ پرستوں کی وعدہ تھے اور مسلم عیسائی دلیت معاشرے کے خلاف زہرالود بیانات کے ساتھ چرچ پر حملے مسجدوں کو گرانے اور مسجدوں کے اوپر لگائے گئے سپیکروں کو نکال پھینکنے کی دھمکیاں تو اب تو روز مرہ کی بات ہوتی جا رہی ہے دلیت ہونے کی وجہ سے دوٹ بللاپور جو بینگلور سے کچھ ہی دور ہے انجنے مندر میں داخل ہونے سے منع کیا گیا ایک شخص کو اور مندر سے باہر نکال دیا گیا کیونکہ وہ دلیت تھا دلیت نوجوان مندر میں جا کر بھگوان کا درشن کرنا چاہتا تھا لیکن وہاں کے پجاری نے اسے مندر سے باہر نکال دیا گیا کوپل کے میاں پور دیہات میں محض دو سال کا بچہ کھیلتے ہیں مندر میں جانے کی جرت کرنے پر دلیت بچے کے والدین پر مندر کے ذمہ داران کی طرف سے پچیس ہزار اوپے کا جرمانہ لگایا گیا پچھلے مہینے نومبر کی ریپورٹ کے مطابق کل ایک ہزار سے بھی زائد معاملے دلیتوں کو حراسہ کرنے کے درش کیے گئے اسی طرح عیسائیوں پر بھی حملوں کی وارداتوں میں زبردست اضافہ ہو چکا ہے حاصل اطلاع کے مطابق پورے ملک میں ایک ہزار کے قریب تو کرناٹک اور دکشین کے کچھ ریاستوں میں کل تین سو کے قریب عیسائیوں پر حملوں کی وارداتیں پیش آئی ہوئے بینگلور کے آرچ بیشپ پیٹر مچارڈو نے کرناٹک حکومت کی جانب سے مذہب تبدیلی قانون کو منظوری کی جلد بازی پر تاجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کرناٹک میں حیسائیوں کی تعداد محض دو فیصد سے بھی کم ہے کیا اتنی کم تعداد ریاست کی حکومت کے لیے خطرہ بن سکتی ہے ڈاکٹر مچارڈو نے وزیراعالہ سے ملاقات کر حیسائی اداروں تنظیم کی جانکاری کے حکومت کے فیصلے کی مذہبت کی لہذا حکومت کی جانب سے کسی طرح کا جواب اب تک حاصل نہیں ہوا ہے حال ہی میں بیلگام پولیس کی جانب سے حیسائیوں کو ہندو توا تنظیم کی دھمکیوں کے بنا پر بجائے ہندو توا دیوں پر کاروائی کرنے کے حیسائیوں کو ہی پریئر کو بند کرنے کا حکم ملکی سطح پر اب بحث کا موضوع بن چکا ہے بیلگام میں ہرگا کے قریب پاشر بھنڈاری کو سڑک پر گھسیڑتے ہوئے ہندو توا دی تنظیم کی جانب سے پیٹا گیا اور جیشری رام کے نعرے بھی لگائے گئے ایلزام یہ تھا کہ دھرم پریورتن کیا جا رہا تھا فریاد کرنے پر اب تک کسی کی گرفتاری نہ ہونے کی بات حیسائی پاشر کی جانب سے کئی گئی اب پچھل محض سو دنوں میں مسلمانوں کی بات کی جائے تو یہ طویل فیرست ہے اور شاید ہی کوئی دن گزرا ہو اس ریاست میں ہو یا پھر ملکی سطح پر جس میں مسلمانوں کے ساتھ پھر کا پرستو نے مار پیٹ یا نفرت آماؤز بیانت نہیں دیئے ہو اور یہ تمام تو اسی بمہی حکومت میں انجام دیا گیا پچھلے حکومتوں کے مقابلے میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ویسے ملکی سطح پر یا پھر ریاستی سطح پر کافی وارداتیں مسلم معاشرے کے خلاف پیش آئی پر پچھلے دو مہنے میں بلغام شہر اور اترات میں بھی کافی معاملے پیش آئے جس میں مسلمانوں کو نشانہ بنا گیا انہی ہندو تو عادی تنظیم کی جانب سے کیا گیا خاناپور کے عرباز ملہ کا معاملہ بھلے ہی سپاری کلنگ یا پھر کچھ اور وجہ بتائی جاری ہو لیکن عرباز کا قتل کرنے والا جو اہم شخص تھا وہ رام سینہ کا تعلقہ صدر مہاراج ہی تھا مطلب جن کے ذہنوں میں ہمیشہ کسی دھرم کو لے کر نفرت دے کی جد اسی طرح سے امناپور رنکنڈے اتھنیچی کڑی میں بھی وارداتوں کو دیکھا گیا حال ہی میں خوبلے میں پرموت مطالق نے مسجد پر حملے کی دھمکی دیتے ہوئے مسجدوں پر لگائے گا سپیکروں کو نکال پھینکنے کی دھمکی دی خیر پچھلے سو دنوں میں محض نفرت پروسنے کے اور کچھ بڑا کام بوممہ ہی حکومت نے کیا نہیں ہے اب تو یوپی چناؤ کے مدنے نظر ڈیپٹری سیم کیشو پرساد موریا نے مسلمانوں کے خلاف کھل کر زہر آلود بیانات دینے کی جڑی لگا دی ہے مطلب اب کوئی بھی کسی بھی عوضے پر بیٹھا ہو کسی سو میدان کے دائرے میں رہ کر بیان دینے کا کچھ رہا ہی نہیں اور ویسے جو بھاش پائی سنگی ہندوط وادی سو میدان کو کام آتے ہیں انہوں نے تو اسے بدلنے کی قسم کھا رکھی اب تو ڈاکٹر بابا صاحب امبیڑکر کے خلاف جو چاہے کہا جا رہا خلے آم پولیس کی موجودگی میں ڈاکٹر بابا صاحب امبیڑکر کی مورتی کی توہین کی جاری ہے مطلب انہوں نے اپنے ایزنڈے کو صاف کیا ہے کہ اس دیش میں کون سا کانون لانا چاہتے لیا تھا آج بس اور آج بممہی کے ساو دنوں پر ایک چھوٹا سا جائزہ لینے کی کوشش کے ساتھ بممہی حکومت میں ساو دنوں میں نفرت کا ہی پیغام دیا ہے یہ کہہ سکتے ہیں فلال ایک تو امکرون کا تذکرہ جا رہی ہے تو دوسری طرف کانون ساز اسیمبلی یعنی کی ویدان پریشت چناؤں کو لے کر ماہول گھرماتا جا رہا ہے ظاہر ہے اس میں جارکیوڑی بھائیوں کا ذکر نہ ہوا ایسا ہو بھی نہیں سکتا لیا تھا آج کانگریز بھاؤن میں ستھی جارکیوڑی رمی جارکیوڑ کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ بہتر ہے رمی جارکیوڑی اپنی پارٹی کے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں کیونکہ زیادہ اخترافات بھاجپا میں ہی دیکھے جا رہے ہیں اور آہاتہ پائی کے معاملے میں سامنے آ رہے ہیں اور آگے یہ بھی کہا کہ جس طرح سے بیلگام ظلہ میں جس طرح سرگری میں جاری ہے ویدان پریشت کو لے کر دو لوگوں کو ایک ہی وقت میں جتا نہیں سکتے ایسا بھی ستھی جارکیوڑی کا حالی آجا گوکا کرباوی میں زیادہ قومت ڈھونکنے کی ضرورت نہیں ہے وہاں صرف ایجنٹ کو منتخب کرنا ہوگا صافیوں کے سامنے ڈکے شکمان نے کہا تھا کہ ساوکار کون ہے اور کہاں تھا کیا یہ جملے کس ساوکار کو مقاتب ہو کر کہے گئے تھے ایسا سوال صافیوں نے پوچھا تو ستھی جارکیوڑی نے کہا کہ یہ جملے ڈکے شکمان نے رمیج جارکیوڑ سے مقاتب ہو کر کہے تھے اگر جارکیوڑی کو ساوکار کہا جاتا ہے تو پانچ لوگوں کے نام بھی الگ الگ ہے ایسے صفائی پیش کرتے ہو الگان جارکیوڑی کا کانگریس سے کچھ بھی تعلق نہیں ہے ایسا بھی کا کانگریس سمیدوار کا جیتنا یقین ہی ہے ایسا بھروسہ بھی ستھی جارکیوڑی نے اس وقت دلایا بھروسی دوار پانچ دسمبر کو کوویڈ سپورٹ گروپ کی جانی سے آزاد نگر بیگم لطیفہ اردو سکول میں مفت میڈیکل چیک اپ اور بلڈ ڈونیشن کیمپ رکھا گیا کوویڈ سپورٹ گروپ اس ادارے کا نام اس سے پہلے بھی آپ نے کئی بار سنا ہوگا ہے بلگام شہر میں بھی ویسے کافی ادارے تنظیم کمیٹیاں اپنے خدمات انجام دے رہے ہیں ویسے ہمارا معاشرہ اتنا بڑا ہے کہ اگر اور بھی ادارے وجود میں آئے تو کم ہی ہیں خیر آج کوویڈ سپورٹ گروپ کا ذکر اس لیے بھی ضروری ہے کہ پہلی مرتبہ کئی اداروں کو متحد کر معاشرے کے دگر مسائل پر منصوبہ وندی کے ساتھ عمل کرنے کی کوشش کی جارہے ہیں دورہ نے کورونا ہم نے اس بات کو شدت سے محسوس کیا کہ کس طرح اسپطال ڈاکٹرز تنظیم اداروں کی کمی کو محسوس کیا حالات جب آتے ہیں تو کمیاں بھی محسوس ہونے لگتی ہیں حادمین ہومینٹی پوپلر فرنٹ مسوا فاؤنڈیشن کیرین جماعت اسلامی مدینہ فاؤنڈیشن جیسے کئی اداروں کو ایک ہی چھکے نیچے لاکر علمی سماجی تیبی مسائل پر معاشرے سے توادلے خیال کر کے ان کے مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کی جارہے ہیں اس کا قیام دورانے کورونا ہوا مریضوں کی بڑتی تائدات کے مدنظر کوویڈ کیئر سنٹر کا بھی قیام عمل میں لائے گیا تھا اکسیجن کی کمی دوائیوں کی امداد کئی گھروں میں لاکڈاؤن کی وجہ سے اور یہ مشکلات کو مدنظر رکھتے ہوئے کوویڈ سپورٹ گروپ کے میمران نے دن رات خدمات کو انجام دیا لہٰذا کوویڈ سپورٹ گروپ کے زیرمات حد کئی تنظیم اداروں کو ایک ہی جگہ پر متحد کر معاشرے کو سہد مند اور سماجی طور پر بہتر بنانے کے اقدام انہوں نے کیا ہے لہٰذا بلغام آزاد نگر بیغم لطیفہ ارتو سکول میں اتوار پاند دسمبر کو خون کے اتیاں یعنی بلڈ ڈونیشن کیمپ کا اتمام کیا گیا ہے جس میں کثیر تائدات میں پہنچ کر خون کا اتیاں دینے کی کوشش کرے ہم اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب کبھی حادثہ ہوتا ہے یا کس مریض کو خون کی کمی ہوتی ہے تو کس کے خون کی ایک بوند بھی ایک انسان کی زندگی کو بچا سکتی لہذا کہیں پر بھی بلڈ ڈونیشن کے کیمپ کو کوشش ہونی چاہیے کہ ہر فرد اپنا بلڈ ڈونیٹ کرے معاشرے میں کسی زخمیاں مریض کو بچانے کی کوشش میں اپنی بھی شرکت کو درج کرے کوویڈ سپورٹ گروپ آنے والے دنوں میں میڈکل میدان میں اور بھی خدمات انجام دینے کا عظم رکھتے ہیں خبروں کا سلطلہ یوں ہی چلتا رہا دیکھتے رہے اتحدوں شکریہ اللہ بھی وصلات السلام اللہ علیہ وصحابی احمد اللہ بڑی خوشی محصوب سوٹی ہے کہ لو جوان کوئیڈ سپورٹ گروپ کی جانے سے ایک اہم عددہ جو کیا جارہا ہے خون کے خطور میں بیگم رتی پاک اس کو کے ہال میں تاریخ پانچ کو صبح نو بجے سے خون کا اتیار دینے اور دینے کا پروگرم چلتا ہے لہذا یہ کام خدمت کے خبر کا کام ہے اللہ تعالیٰ سے برکتے میں موزانوں کو مبارکتا پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس بہنت کو اپنی بارگاہ میں قبول کریں بلگام شہر کے سبی بھائیوں اور بہنوں کو میرا سلام جیسے کہ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کوویڈ سپورٹ گروپ بہت سے رسلیم انجیوز کا ایک کامن پلیٹ فارم ہے اس گروپ نے پچھلے دو سالوں سے شہر بلگام میں کورونا کی مہاماری کے دوران بہت ایکزمپلری کام کیا ہے آگے بڑھ کر ہر طرح کی رہت لوگوں تک پہنچائے ہیں دھرم ذات اور بھاشا سے اوپر اٹھ کر اور اسی طرح کے کام اپنے دیش میں اپنے شہر میں سب دھرم کے لوگ کیے ہیں یہی اپنے دیش کی وشیشتہ ہے یہی اپنے دیش کی پرمپرا ہے آج آپ کو یہ بتاتے ہوئے مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ پانچ ڈیسمبر رویوار کو بلڈ ڈونیشن کیمپ رکھا گیا ہے کوویڈ سپورڈ گروپ کے طرف سے اس کیمپ میں بلڈ گروپنگ شگر اور کلوریسٹل کا چیک اپ بھی ہوگا یہ کیمپ بیگم نتیفہ گرل سکول کیمپس میں جو آزارد نگر بڑھگاوی میں ہے وہاں ہو رہا ہے ٹائم انز ہے صبح نو سے دوپہر تیر بڑے تک لیڈیس کے لیے الگ سے ارینڈمن بھی کیا گیا ہے آپ سب سے اپیل کی جاتی ہے کہ آپ آگے بڑھ کر اس کام میں ہمارا سمرتھن کریں اپنے بلڈ کا یوگدان دیں اس سمیں مجھے ایک قویتہ کی پنگتی یاد آ رہی ہے یہی ہے عبادت یہی دین و ایمہ کہ دنیا میں کام آئے انسان کے انسان یہی دھرم یہی بھکتی یہی شرطہ کہ دنیا میں انسان انسان کے کام آئے Thank you